بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا آج ہم لوگ سبق نمبر ایک کی مشک کریں گے کل ہم لوگ نے اس کا مطالعہ کلیہ تھا جس کی مشک کریں گے مشک کا سوال نمبر ایک ہے مختصر جواب دیں بیٹا سوال نمبر ایک ہے پانچ اجزاء دے گئے ہیں جو زلیف دیکھیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے کیا ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے کیا ہوگا بیٹا اس کا جواب دیکھیں حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے یہ دنیا اور تمام مخلوق ختم ہو جائے گی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اس روز سورج چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے بیٹا یہ جوز علیف کا جواب ہے یہاں سے یہاں تک ہو گیا سب کا اب جوز بے دیکھیں کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں جوز بے ہے کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں بیٹا اس کا جواب دیکھیں انسان کی امال کو لکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو معزز فرشتے مقرر کی ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے یہ فرشتے انسان کی نیکیاں اور پرائیاں نامہ امال میں درج کرتے رہتے ہیں میرا جوز بے کا جواب ہے یہاں سے انسان کے امال کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو معزز فرشتے مقرر کی ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے یہ فرشتے انسان کی نیکیاں اور پرائیاں نامہ امال میں درج کرتے رہتے ہیں یہاں تک یہ جوز بے کا جواب ہے آگر جوز جیم دیکھیں دنیاوی زندگی کا کیا مقصد ہے جوز جیم ہے دنیاوی زندگی کا کیا مقصد ہے بیٹے اس کا جواب دیکھیں اس کا جواب ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے بنائی ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے آخرت کی کامیابی کے انحصار دنیا میں کیے گئے امال پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا مزرعات الاخرات ترجمہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں تک بیٹا جوز جیم کا جواب ہے یہاں سے یہاں تک جوز جیم کا جواب ہے ٹھیک ہے بیٹا اب جوز دال دیکھیں قیامت کے روز امال ناموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا قیامت کے روز امال ناموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا بیٹا اس کا جواب پچھا جائیں یہاں سے ہے قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے ہاتھوں میں اپنے امال نامیں بھی ہوں گے انسان کی امال کا وزن کیا جائے گا ترازوں کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گے جس انسان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا اور اسے جنت جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں نیمتے ہی نیمتے ہیں جس انسان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو انتہائی تکریفتہ جگہ ہے بیٹا یہ جوز دال کا جواب ہے ٹھیک ہے بیٹا جوز دال کا جواب ہے یہاں سے قیامت کے دن سے لے کر نیکس پیج پر تکریفتہ جگہ ہے یہاں تک ٹھیک ہے بیٹا آگے ہے جوز ہے ہمیں دنیاوی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے جوز ہے ہے ہمیں دنیاوی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے بیٹا اس کا جواب دیکھیں ہمیں دنیا کی زندگی کی اہمیت سے اگاہ ہونا چاہیے دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کریں اپنے وقت کو اچھے اچھے کاموں میں سرف کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں اس طرح ہم آخرت کی سعادت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بیٹا یہ جوس ہے کا جواب ہے یہاں سے یہاں تک بیٹا سب نے لگا لیا نشان اوکے اللہ حافظ پھر ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ